فرائی مسالہ مرچ کی بہت زیادہ ٹیسٹی سی ریسپی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس میں جو ہم مرچیں یوز کریں گے وہ بلکل بھی زیادہ کڑوی نہیں ہوتی اور ان میں ہم جو فیلنگ یوز کریں گے اس کا مسالہ جو ہوگا اس کے اندر ہم بھریں گے وہ اتنا زیادہ مزدار اتنا زیادہ ٹیسٹی ہوگا کہ جسے مرچیں جو ہیں وہ نہیں بھی پسند اس طرح سے بھری ہوئی مرچوں کو بہت زیادہ مزے لے کر کھائے گا بڑی ہی زبردستی ریسپی ہے اس کے بعد ہم مرچوں کو بہت زیادہ زبردستی ٹیسٹ دیں گے چلیں جے اپنی مزدار اور زبردستی ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے میں نے ایک کپ اس میں بیسن لیا ہے بیسن کو میں نے پین میں ڈال کر اس کو ہم نے تھوڑا سا روست کرنا ہے یعنی کہ جب اس میں سے بہت اچھی سی کشبو آنے لگ جائے بھونے ہوئے بیسن کی اس کو ہم نے ہلکی آنچ میں بھوننا ہے بہت زیادہ تیز آنچ مت کریے گا کیونکہ بیسن جو ہے وہ جلدی جل جاتا ہے اس طرح سے ہلکی ہلکی سے آنچ کے اوپر ہم نے اس کو فرائی کرتے جانا ہے تھوڑا سا دباتے جائیں گے اگر کوئی دانے وغیرہ ہوں تو ختم ہو جائے اور ہمارا بیسن جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے بھون جائے یہ جو مسالہ ہم بنائیں گے اس سے جو مرچے ہیں ان کا ٹیسٹ بہت زیادہ مزے کا ہوگا بہت زیادہ ٹیسٹی ہوگا مسالہ تھنڈا کرنے کے بعد اس کو میں نے ڈال دیا ہے اس طرح سے ایک بول کے اندر ڈال دیں گے اس میں اب ہم نے ڈال لیں سپائسز نمک میر چل دی تینوں چمچ آدھا آدھا چمچ میں ڈال رہی ہوں ایک چمچ اس میں میں نے ڈال دیا دھنیا پاورڈر تھوڑا سا گرم مسالہ ایک چمچ کسوری میتھی ڈال دی ہے اب ہم نے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے کر لینا ہے تمام چیزیں اچھی طرح سے مکس کریں گے تھوڑا تھوڑا پریس کرتے جائیں گے کہ اگر اس میں تھوڑا سا کوئی دانہ ہے بیسن میں تو وہ ختم ہو جائے اور یہ مسالہ اس کے اندر اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے جب تمام بیسن اس کے اندر تمام سپائسز مکس ہو جائیں تو پھر ہم نے ان کو آدھا آدھا کر لینا ہے یعنی ان کو ہم نے دو پورشن میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے اس طرح سے آدھا آدھا ان کو کرنے کے بعد ایک سائٹ جو ہے وہ ہم نکال کے الگ کسی برتن میں ڈال لیں گے اور یہ دیکھیں آدھی جو ہے یہ میں نے اس میں ہی رہنے دی ہے اب اس کے اندر میں نے ڈال دینی ہے یہ مرچے جو ہیں ان کو یہ دیکھ لیں آپ یہ جو زیادہ کڑوی نہیں ہوتی ہوتی ہیں کڑوی لیکن اتنی نہیں ہوتی تھوڑی سی ہوتی ہیں تو ان کس اندر اب ہم نے ان کو اچھی طرح سے پہلے دھولینا ہے ڈنڈل میں ان کے نہیں کٹ رہی ہوں کیونکہ اگر ہم ان کے ڈنڈل اتار دیں گے تو پھر یہ بہت زیادہ جلدی سے یہ کھل جائیں گی اس کی ریسپی کی لک جو ہے وہ اچھی نہیں آئے گی درمیان میں سے ہم نے مرچ کے لگا دینا ہے کٹ اور یہ جو مسالہ ہم نے بھر کر رکھا ہوا تھا اس کے اندر اچھی طرح سے ہم نے بھر دینا ہے جو مسالہ ہم نے بنایا تھا اچھی طرح اس کے اندر بھر دینا ہے یہ مسالے سے ان مرچوں کا ٹیسٹ بہت زیادہ مزیدار آئے گا اس کے اندر بیسن بھی ہے تو بڑی ہی مزیدار بڑی ہی ٹیسٹی سی ہماری جو مرچیں ہیں نا وہ تیار ہوں گی یہ دیکھیں سیم اسی طرح میں تمام مرچوں کے اندر کٹ لگاتی جاؤں گی اور تمام مسالہ جو ہے وہ ہم نے اس کے اندر بھرتے جانا ہے مرچیں جو ہیں وہ میں نے تھوڑی لی ہیں اگر آپ زیادہ بنا رہے ہیں یا کم بنا رہے ہیں تو اس مسالے کی مقدار آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اچھی طرح فیلنگ کریں گے جتنی اچھی طرح مرچوں کی فیلنگ ہوگی اتنی ہی ہماری مرچیں اچھی فرائی ہوں گی اور ان کا ذائقہ اتنا ہی مزے کا بنے گا تمام مرچوں کو میں نے اچھی طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم فرائی کر لیا ہے ان کو میں نے بھر لیا ہے اور بہت اچھی طرح ان کی فیلنگ کی ہے یہ دیکھیں فل فیلنگ ان مرچوں کی کی ہوئی ہے اب میں نے لے لینا ہے الگ کڑاہی میں میں نے تھوڑا سا آئل لیا ہے دو سے تین چمچ جیسے ہی ہلکا سا گرم ہوگا بہت زیادہ گرم آئل میں نہیں ڈال لی بس ہلکا سا گرم ہو تو اس کے اندر ہم نے مرچیں ڈال دینی ہے اپنی تمام یہ دیکھیں اس طرح سے اور ڈالنے کے بعد ہلکی درمیانی آنچ کے اوپر ہم نے ان کو فرائی کر لینا ہے بہت زیادہ فرائی نہیں کریں گے کیونکہ اگر ہم بہت زیادہ فرائی کریں گے تو مرچوں کا جو کلر ہے وہ بلیک ہو جائے گا تو ہمیں تھوڑا ان کا کلر بھی تھوڑا گرین چاہیے اور ان کو ہم نے فرائی بھی اچھی طرح سے کر لینا ہے ایک سے دو منٹ فرائی کرنے کے بعد مرچیں جو ہے میڈیم سے آنچ کے اوپر ہم نے فرائی کرنی ہے اس کے بعد ان کا کلر جیسے ہلکا ہلکا سا چینج ہوگا ان کو ہم نے نکال لینا ہے یہ اتنی زیادہ مزے کی بنتی ہے کہ اگر اسی طرح فرائی کر کے ان کو اب کھاتے ہیں تو ان کا ٹیسٹ بہت بہت زیادہ مزیدار بڑا ہی لا جواب ہوتا ہے اب ہم ان کو نکال لیں گے نکال لیں کے بعد اب ہم نے ان کو رکھ دینا ہے سائیڈ میں لیکن ابھی ہم نے اس ریسیپ کی جو ایک نیا ٹچ دینا ہے جس سے مرچوں کا فلیور وہ ہوت بہت زیادہ مزیدار سا بن جائے گا اچھا مرچے جو ہیں وہ ہم نے اب تمام نکال لینے ہے نکال کر اب ہم نے رکھ دینی ہے سائیڈ میں یہ جو ہم نے باقی آدھا جو بیسن ہم نے بجا کر رکھا ہوا تھا اس کے اندر ایک کب میں نے ڈال دینا ہے دہی دہی ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے اچھی طرح سے کر لینا ہے مکس کے گھٹلیاں وغیرہ اس میں نہ بنے آدھا کب ہمارا جو دہی وہ بیسن تھا وہ رہ گیا تھا جو مسالہ تھا اس میں زیادہ اگر آپ نے چیز بنانی ہو تو آپ اس کی مقدار زیادہ کر لیں ایک اور کب جو دہی ہے وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے دوبارہ سے میں نے اس کو اچھی طرح سے یہ دیکھے اس طرح سے کر لینا ہے مکس جب اچھی طرح مکس ہو جائے تمام دہی کی اور دوسری گھٹلیاں ختم ہو جائے تو پھر ہم نے اس میں ایک کب پانی ڈالنا ہے دوبارہ سے ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اس طرح سے مکس کرتے ہوئے اب میں نے اس کے اندر ایک کب اور پانی ڈال دیا یعنی کہ اگر دو کب دہی تھا تو کم سے کم بھی تین کب میں نے اس کے اندر پانی جو ہے وہ ڈال دیا ہے ڈالنے کے بعد اب ہم نے ان کو اچھی طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ جو بیسن ہے اور اس جو دہی ہم نے اس طرح اس میں ڈالا تھا اچھی طرح سے پتلا ہو جائے مکس ہو جائے جس آئل میں ہم نے مرچے فرائی کی ہوئی تھی اسی کے اندر ہم نے یہ سارا بیٹر جو ہے اس کے اندر ڈال دینا ہے اچھی طرح سے برطن کو صاف کریں گے کہ اس کا کوئی دانہ جو ہے وہ ضائع نہ ہو اس کے بعد اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو پکانا ہے اس کو اب جب ہم نے پکانا ہے تو ہم نے بہت زیادہ نہیں پکانا بلکہ ہم نے اس کو صرف اور صرف ایک بوائل آنے دینا ہے میڈیم سے آنچ کے اوپر جب آپ دیکھیں کہ اس طرح سے اس کے اوپر ایک بوائل آ گیا ہے تو پھر ہم نے اس کی جو آنچ ہے نا وہ سلو ہم کریں گے ابھی ہم اس کو اوپر لگا دیں گے ڈھکن ڈھکن لگانے کے بعد اس کو ہم نے میڈیم سی آنچ کے اوپر اس کو اچھی طرح سے پکا لینا ہے ایک سو دو منٹ یہ دیکھیں اچھی طرح بوائل جو ہے وہ ایک آ چکا ہے جب اس طرح آپ دیکھیں کہ ایک بوائل آ چکا ہے جو ہماری یہ جو مسالہ ہم نے بنا کر رکھا ہوا تھا دہی کا اور اس کا پکنا شروع ہو گیا تو اب ہم نے اس میں ڈال دینے ایک چمچ بھر کے گرم مسالے کا یہ ہومیٹ گرم مسالہ ہے اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو اس کی ریسپی دوں گی بہت زیادہ مزے کا مسالہ بنتا ہے اگر آپ ایک چمچ کسی بھی سالن سبزی دال میں ڈالتے ہیں تو بہت زیادہ مزے دار اس کا ٹیسٹ آتا ہے اس کو ہم نے مکس کر دینا ہے مکس کرنے کے بعد آنچ ہم نے بلکل سلو کر دینی ہے اور اس کو ہم نے تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے پکا لینا ہے آٹھ سے دس منٹ کے بعد یہ دیکھیں زبردست ہی ہماری جو کڑی ہے تیار ہو رہی ہے یہ تقریباً کڑی کی ہی شیف اکتیار کر لے گی اس طرح سے یہ دیکھیں آئل اس نے چھوڑ دیا ہے اب یہ جو مرچیں رکھی ہوئی تھے ہم نے اس کے اندر ڈال دینی ہے مرچیں ڈالنے کے بعد اب ہم نے اچھی طرح سے اس میں مکس کر دینا ہے اس طرح سے بہت زیادہ مزے کی ریسپی ہے کڑی پکوڑا تو آپ نے بہت زیادہ کھائیں ہوں گے کبھی مرچ مسالہ جو ہے اس طرح کڑی کے ساتھ اگر آپ بنا کر کھاتے ہیں تو بہت زیادہ مزے دار لا جواب سی ریسپی بنتی ہے دوبارہ سے ہم نے اس کے اوپر ڈھک کر لگا کر اس کو ہم نے پکایا ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ بلکل سلو آنچ کے اوپر تاکہ مرچیں جو ہیں وہ اچھی طرح سے اس میں سوفٹ ہو جائیں جتنی اچھی طرح پکائیں گے ہلکی آنچ کے اوپر پکائیں گے کوشش کریں جتنا بھی کھانا ہوں ہلکی سے آنچ کے اوپر بنائیں اسے کھانا جو ہے وہ بھی بہت زیادہ اچھی طرح سے پک جاتا ہے اس کا ٹیسٹ بھی بڑا مزے گاتا ہے پانچ سے دس منٹ تک مرچوں کو ہم نے میڈیم سے آنچ کے اوپر یہ دیکھے پکایا ہے اور ان کا کلر دیکھیں بہت زیادہ زبردستہ ان کا کلر بھی ہے اور اندر تک یہ گل چکی ہیں بہت اچھی طرح سے ایک پین کے اندر ہم نے تقریباً دو چمچ لے لیا ہے کوکنگ آئل اس کے اندر لسن جو ہے وہ تقریباً ایک چمچ میں لے کر باریک سے کٹا ہوا تھا اس کو ہم نے کر لینا ہے براؤن اب ہم اس کا کریں گے تڑکا تیار اچھی طرح سے یہ دیکھیں جب اس کا کلر ہلکا سا براؤن ہو جلانا نہیں ہے اس میں ایک چمچ میں نے ڈال دیا ہے زیرے کا آج بلکل زیرو پہ کر لیجئے گا سلو کر لیجئے گا اس کے بعد تھوڑی سی اس میں ڈال رہی ہیں کلونجی بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں ضرور ڈالا کریں اپنے کھانوں میں اس کو بھی ہم نے ہلکا سا ایک سے دو سیکنڈ کے لیے ہم نے فرائی کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اتار لینا ہے اب یہ جو ہماری کڑی جو ہے وہ بہت اچھی سی یہ دکھے پک رہی ہے اس کے اندر یہ جو ہم نے تمام تڑکا ہے اس میں ہم نے ڈال دینا ہے اس طرح سے ڈالنے کے بعد اب تھوڑی سی میں اس کے اندر ڈالوں گی کسوری میتی اچھی طرح سے ہاتھ کے اوپر کرش کر کے ڈالیں گے بہت زیادہ پیاری سی اس میں خوشبو آئے گی بڑی زبردست ہماری یہ مرچوں والی جو کڑی ہے وہ تیار ہوگی تھوڑا سا ڈالیں گے سبزہ نہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی ہی مزیدار زبردست اور ٹیسٹ فول سی ہماری جو کڑی ہے وہ تیار ہو چکی ہے جو بلکل ہی نئے انداز میں ہے بہت بہت زیادہ ٹیسٹی بہت زیادہ مزیدار بنی ہے اور اس میں اب جب آپ مرچیں کھائیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اتنا مزیدار ان کا ٹیسٹ ہے کہ فرائی مرچیں جو الگ سے ہم بنا کر کھاتے تھے اور اگر آپ اس طرح بنا کر کھاتے ہیں تو اس میں کتنا زیادہ فرق ہے اور اس کے ذائقہ کتنا مزیدار اور ٹیسٹ فول سا بنتا ہے مرچوں کے شکین حضرات کے لئے تو یہ بہت بہت زیادہ زبردستی ریسپی ہے جب وہ بنائیں گے اور کھائیں گے تو ان کا اندازہ ہوگا یہ کتنی علاج جواب ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردستی ہماری مرچیں جو ہیں وہ گل چکی ہیں بہت زیادہ مزیدار اور یہ نیچے جو آپ کو کڑی نظر آ رہی ہے وہ زبردستی لگ رہی ہے اگر آپ کو ہماری ریسپیز پسند آتی ہیں تو چینل کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں بہت زیادہ ٹیسٹی بہت زیادہ سیمپل بہت زیادہ کم بجٹ کی ریسپیز ہوتی ہیں اور بہت بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہیں بچے ہوں بڑے ہوں سب ہی کو اس طرح کی ریسپیز بہت زیادہ پسند آتی ہیں باقی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ